جی ناظرین کیسے ہیں آپ آج میں ایک اور نشہ کے بارے میں بات کروں گا اور وہ نشہ ہے الکوہل کا الکوہل کا نشہ ویسے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کومن نہیں ہے ہمارے ایشیا میں اور یہ یورپ یا امریکہ وغیرہ کا مسئلہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں بھی لوگ اس نشہ کے عادی ہیں یورپ میں جیسے یوکے میں ایک لیگل اوبلگیشن ہے کہ فورٹین یونٹ سے زیادہ میل یا فی میل اس کو استعمال نہیں کر سکتے اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہیلتھ حضر کے زمنے میں آتے ہیں اور اس کو پی کر وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ونہ اللیگلی وہ شمار ہوں گے اور ان پر کارنونی طور پر کاروائی کی جا سکے گی تو جہاں بات کرتے ہیں ہم اپنے ایشیای کنٹریز کا تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی یہ اللیگل ہے اور نشہ جو ہے کر کے باہر نکلنا یا ڈرائیونگ کرنا تو پوری دنیا میں منع ہے اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے جب یہ نشہ استعمال کرتے ہیں تو شروع میں تو یوفوریا ہوتا ہے پلیجر ہوتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا فیل کر رہا ہے اور میڈیکل سائنس میں انہوں نے کہا کہ موڈریٹ لیول پر اگر آپ الکول یوز کریں تو فائدہ کرتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کترہ بھی نقصان کرتا ہے الکول کا لہٰذا جو ہے اس الکول سے پریس کرنا لازمی ہے اور بہت ضروری ہے یہاں میں دو واقعات بتاؤں گا ایک تیس بتیس سال کا شخص داخل ہوا ہسپٹل میں ہمارے پاس جس کو بخار کے ساتھ داخل کیا گیا اس کا جب ہم نے الٹرا ساون کیا تھا ہم نے پتا چلا کہ اس کے لیور میں ایپسس ہے یعنی جگر میں پیپ بڑھ گیا ہے اور اس کے جگر پر کچھ اور اثرات بھی تھے جو کہ دیکھے گئے کہ یہ شاید کوئی لیور کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کسی وجہ سے جب اس سے ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیا چیز وہ استعمال کرتے ہیں کوئی ایسی ٹونک استعمال کرتے ہیں یا کوئی نشاہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ الکول یعنی شراب کا استعمال کرتا ہے اور بہت عد تک پیتا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ پچھلے پانچ سے چھ سال تک وہ شراب پیتا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جگر میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی اب ہم نے اسے بتایا کہ اگر اس نے یہ نہ چھوڑی تو اس کی تبدیلی بھرتی چلی جائیں گی اور آخر کا جگر اس کا ناکارہ ہو جائے گا اور اس شخص کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اس نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہ صحت بند ہونا شروع ہو گیا اسے کسی دوائے کی بھی ضرورت نہ پڑی ایک اور شخص کو لے کر ایک خاتون آئی خاتون جو ہے ستر سال کی تھی ان کا بیٹا شاید پینتیس چھتیس سال کا ہوگا وہ بہت پریشان تھی کہ میرا بیٹا ٹیکسی درائیور ہے اور یہ جو ہے اس نشے میں پڑ گیا ہے اور اس کا نشہ چھروع دیں میں نے اس لڑکے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ نشہ چھوڑنے کی کوشش کر چکا ہے کئی مرتبہ لیکن چھوڑ نہیں پا رہا جب بھی وہ چھوڑتا ہے اسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور خاص کر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پوری باڈی میں اچنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی ایفیکس آتے ہیں تو بہرحال اسے کچھ دویاں وغیرہ دیں کچھ سجیس کیا کہ کس طرح سے چھوڑنا ہے اور وہ ساری باتیں کر کے جو ہے میں نے اسے بھیج دیا اس کے بعد جو ہے میں نے اسے بتایا کہ کون سے ہسپیٹل میں کون سے سیکرٹریس سے ملاقات کرنی ہے اور اسے مل کر یہ ساری جو ہے سیچویشن ہے وہ ڈیل کرنی ہے لیکن اس سے فولو نہیں کیا وہ پھر میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ مسئلہ کچھ زیادہ ہے سمٹمز کچھ زیادہ ہو رہی ہیں چھوڑ نہیں پا رہا پھر سے پینا شروع کر دیا پھر میں نے اسے سمجھایا اور اسے کہا کہ آپ سیکرٹریس سے ملو اسپیٹل میں داخل ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے تو یہ مسئلہ حل ہوگا لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوا اور وہ الکول پیتا چلا گیا اس کے بعد وہ میرے فولو اپ سے بھی چلا گیا اس کے بعد کیا وہاں مجھے علم نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے لہٰذا اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ ان لوگوں کو شراب سے یعنی الکول کے نشے سے چھروا سکتے ہیں پھر ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس یہاں پر اس کو لیور کا مسئلہ تھا اس کا لیور بلکل ڈیمیج ہو چکا تھا پیٹ میں اس کا پورا پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں انفیکشن ہو جیا تھا لہٰذا بخار کے ساتھ داخل ہوا جب ہم نے اس کی اسٹری لی تو پتہ چلا وہ الکول پیتا ہے اور 20 سال سے وہ لے رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا جگر بلکل ختم ہو چکا تھا اب اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ الکول نے ایک اور اثر کیا اس کے ہارٹ کی جو ریدم ہوتا ہے اس کو بے ترتیب کیا جسے ہم ایٹری فیبلیشن کہتے ہیں تو اب اس کو ایٹری فیبلیشن تھا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے دل کے وہ بہتر ہوتے اور خون جو ہے وہ پتلا رہتا اور اگر خون پتلا نہیں رہتا تو یہ خون جو ہے کلوٹ کر کے دماغ میں جا کے سٹروک یعنی فالج بھی کر سکتا ہے اس کے رسک جو ہے بہت بڑا ہے اس لیے ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کا بہت خراب ہو چکا ہے اور اب الکول چھوڑ دیں اب الکول چھوڑنے کا اگرچہ کہ وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اب پہلے چھوڑنے سے ہوتا لیکن یہ کہ اب بھی چھوڑنے کے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا لیکن وہ شخص اس پہ بھی ماننے پہ تیار نہیں تھا وہ آخری سٹیج پہ آ کر بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ پینا ہے تو ایسے لوگ جو ہے لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے بھی ایک انڈیڈیٹ نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو علاج بھی فائدہ نہیں کرتا تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو سائیکلیٹرس کے پاس بیچتے ہیں اور ان کو کانسلنگ کرواتے ہیں سائیکلوجس سے اور اس کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں لیکن ایک مرتبہ جگر خراب ہو جائے فائبروز ہو جائے سیروسس ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ لوگوں سے یہی مزارش ہے کہ الکوال کے نشاہ وہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو آپ کو نہیں کرنا کیونکہ تھوڑا سا یہ زیادہ یہ جو ہے ناپاک ہے یہ حرام ہے اور اس کے علاوہ صحیحت کے لئے بہت بہت نقصان دے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ تو دو تین نقصانات میں نے بتایا بہت سارے اور نقصانات ہیں جیسے میدے کے اندر کینسل ہونا میدے کے اندر السل ہونا جگر کا کینسل ہو جانا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لہذا پلیز پلیز اس سے اجتناب کریں اپنے آس پاس کے لوگوں میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں وہ آنکھیں کھل کر صبح سب سے پہلے اگر یہ پیتے ہیں تو وہ اس کے عادی ہیں اس کو چھروانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اچھے سے سائیکٹریس سے مشورہ لینا ہے ہسپیٹل میں داخل کروانا ہے کچھ دنوں کے لئے اگر ضرورت پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ یا کمل طور پر اچانک سے بھی چھروانے سکتے ہیں اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں وہ طریقے جو ہے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کسی اچھے سائیکٹریس کے پاس جائیں گے تو اس چیز کا علاج ہو سکتا ہے اگر جگر ڈیمیج نہ ہوا ہو اور دل پہ کوئی خرابی نہ ہوئی ہو اگر دل میں خرابی ہو جائے ایک بار اور جگر ڈیمیج ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو بڑا ایک علم اسے اجتناب کریں اور خیال لکھیں اپنے لوگوں کا آپ کو بہت شکریہ